اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مومیناز کچن امید ہے آپ سب حیلیت سے ہوں گے مومیناز کچن میں آج آپ کے ساتھ بہت ہی لا جواب چٹ پٹی قسم کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہیں ملائی بھوٹی اور سپائسی باربی کیوں کی بہت ہی مزیدار بنتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں یہ مزیدار سی ریسپی کیسے تیار کی جاتی ہے تو ملائی بھوٹی باربی کیوں کے لیے سب سے پہلے یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک پیالی کریم آدھی پیالی اس میں جائے گا دہی دو کانے کے چمچ جس میں لیمن جوس شامل کر دوں گی میں چار سے پانچ ادد یہاں پر میں نے ہری مرچے لے لی ہیں پانچ سے سات ادد یہاں پر لسن کے جوے ہیں ڈیڈ انچ کا اس میں ادھرک کا ٹکڑا جائے گا دھنیا لے لیا ہے میں نے ایک موٹھی باریک باریک کاٹ کے سپائسیز میں نمک ایک چاہ کا چمچ کالے مرچے ایک چاہ کا چمچ سفید مرچے ایک چاہ کا چمچ اور ایک ہی چاہ کا چمچ دھنیا پاورڈر تو ان تینوں چیزوں کو ہم گرائنڈ کر کے فائن پیسٹ بنا لیں گے اسی دوران یہاں پر میں نے ایک کلو چکل لے لیا ہے اس کو احتیاط سے بڑے ہی احتیاط سے کٹ لگا لیں گے تو اس میں سارے اجزہ اب اس میں شامل کرتے جائیں گے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے تمام اجزہ اس میں رچ بس جائیں مرینیشن کے لیے چھوڑ دیں گے تو مرینیشن کے لیے اس کو تقریباً پانچ سے چھ گھنڈے یا پھر اوور نائٹ کے لیے ضرور چھوڑیے گا کیونکہ مرینیشن جتنے زیادہ ٹائم کے لیے ہوگی اتنا ہی لذیذ قسم کا آپ کا باربی کیو بنے گا اچھی طرح سے اس کو ہاتھوں کی مزد سے سپائسز کو مکس کر لی جائے گا تاکہ تمام اطراف سے بھوٹیاں اچھی طرح سے کور ہو جائیں اور اس میں مسالے جذب ہو جائیں تو چکن کو سوفٹ کرنے کے لیے سپائسی ہوت باربی کیو کے لیے سب سے پہلے یہاں پر میرے پاس ہے آدھا کپ دہی ایک کھانے کا چمچ ادرک ایک کھانے کا چمچ لسن دو کھانے کا چمچ اس میں لمن جوس جائے گا ایک چاہ کا چمچ نمک ایک چاہ کا چمچ لال مرچو کا پاوڈر اسی کے ساتھ ساتھ میں شامل کروں گی ایک چاہ کا چمچ گرم مسالہ پاوڈر آدھا چاہ کا چمچی اس میں جائے گا حلدی پاوڈر ایک کھانے کا چمچ فشک دھنیا پاوڈر اور چند کتری میں اس میں فوڈ کلر شامل کروں گی تو سپائسی ہوت باربی کیو کے لیے دوبارہ سے یہاں پر میں نے ایک کلو چکن لے لیا ہے اور اس کو اس طرح سے ڈیپ کٹس لگا لیے ہیں بڑے احتیاط کے ساتھ اب ون بائی ون اس میں تمام عدد میں شامل کر لوں گی اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے مارینیشن کے لیے چھوڑ دیں گے چار سے پانچ گھنڈے یا پھر اوور نائٹ ضرور رکھئے گا تاکہ اور بھی زیادہ مزیدار اور فلیور فل سا ہمارا چٹ پٹا کرارہ سا ہوت انڈ سپائسی باربی کیو ریڈی ہو جائے تو ویورز یہاں پر پہلے میں کٹی مرچے دکھانا بھول گئی تھی تو ایک چائے کا چمچ یہ بھی اس میں شامل کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو شامل کر سکتے ہیں یہ آپشنل ہے تو اچھی طرح سے ہاتھوں کی مزد سے اس کو مرینیٹ کر لیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں تاکہ مسالے اچھی طرح سے اندر چلے جائیں خوبصورت سا کلر دینے کے لیے میں نے یہاں پر فوڈ کلر یوز کیا ہے آپ چاہے تو یوز کیجئے گا اس سے لکھ بھی بہت خوبصورت لگتی ہے اور دیکھنے میں بھی اور بھی بھوک کو بڑھا دیتی ہے اور پکنے کے بعد تو یہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگے گا تو مکس کرنے کے بعد اچھی طرح سے میں نے یہاں پر تین سے چھار کھانے کے چمچ دوبارہ سے آلی وائل اس میں شامل کر لیا ہے تاکہ یہ اندر تک اچھی طرح سے سوفٹ چکن بنے ہماری تو اب اسے کور کر کے میں فریج میں میرینیشن کے لیے چھوٹ دوں گی تو فرنڈز یہاں پر کوئلے اچھی طرح سے سلگا لیجئے گا اور تقریباً چھ انچ کی انچائی گریل کے اوپر آپ لوگوں نے ہاتھ رکھ کے دیکھنا ہے کہ زیادہ گرم بھی نہیں ہونے چاہیے کوئلے اور زیادہ ٹھنڈے بھی نہیں ہونے چاہیے مطلب درمیانی سی آنچ ہونی چاہیے ان کی کیونکہ اگر زیادہ تیز ہوں گے تو بوٹی باہر سے جل جائے گی اور اندر سے کچھی رہ جائے گی تو ایک سائٹ سے تقریباً دو سے تین منٹ پکانے کے بعد جیسے ہی اس پہ خوبصورت سے مارک آنا شروع ہو جائے پلٹ لیجئے گا اور دوسری سائٹ سے بھی پکا لیجئے گا تو اگر آپ کو چکن ڈرائے لگے تو میرینیٹر جو ہمارے پاس سوس بجی تھی ہم اس کو اوپر لگا سکتے ہیں آپ چاہے تو آئل بھی لگا سکتے ہیں اس طرح سے اس کو کوٹ کر لیجئے گا بہت ہی مزیدار سا ذائکے دار ہمارا باربی کیو چکن ریڈی ہو جائے گا یہ میں اس کے اوپر اپلائے کر رہی ہوں سوس اس کو تو مجھے یہاں پر باربی کیو ویلڈن بسند ہے تو میں نے اس کو دیکھئے حبصورت سے مارکس میں ریڈی کر لیا ہے تو لیجئے فرنڈز ماشاءاللہ سے یہ دیکھئے حبصورت سا ہمارا مزیدار سا ملائی بوٹی باربی کیو اور ریڈ ہارٹ باربی کیو بھی ریڈی ہو چکے ہیں تو بڑی ہی پیاری سی حبصورت سی پلیٹ میں اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو فرنڈز اس مزیدار سی ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے دعوتوں میں اور مہمانوں کو بنا کر کھلائیے گا اور داد وصول کیجئے گا بہت ہی مزیدار بندی ہے اور بہت ہی سائکے دار ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا ریکمنٹ کرتی ہوں آپ کو اپنا بہت سا یاد رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئکن کو بھی پرس کر لیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ